یحیاء نے بیان کیا ان سے شعبانے ان سے سلمانے ان سے ابو سلمانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص قرض مانگنے اور سخت تقاضہ کرنے لگا صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی گوشمالی کرنی چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو حقدار ایسی باتیں کہہ سکتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2401 ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو شخص ہو بہو اپنا مال کسی شخص کے پاس پالے جبکہ وہ شخص دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہو تو صاحب مال ہی اس کا دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مستحق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2402 جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام اپنی موت کے ساتھ آزاد کرنے کے لیے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے نعیم بن عبداللہ نے اسے خرید لیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت آٹھ سو درہم وصول کر کے اس کے مالک کو دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2403 چعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ان سے عبدالرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسرائیلی شخص کا تذکرہ فرمایا جس نے دوسرے اسرائیلی شخص سے قرض مانگا تھا اور اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اسے قرض دے دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2404 جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے بال بچے اور قرض چھوڑ گئے میں قرض خواہوں کے پاس گیا کہ اپنا کچھ قرض معاف کر دیں لیکن انہوں نے انکار کیا پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پاس سفارش کروائی انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باغ کی تمام خجور کی قسمیں الگ الگ کر لو عزق بن زید الگ لین الگ اور رجوہ الگ یہ سب امدہ قسم کی خجوروں کے نام ہیں اور اس کے بعد قرض خواہوں کو بلاؤ اور میں بھی آؤں گا چنانچہ میں نے ایسا کر دیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دھیر پر بیٹھ گئے اور ہر قرض خواہ کے لیے ماب شروع کر دی یہاں تک کہ سب کا قرض پورا ہو گیا اور خجور اسی طرح باقی بچ رہی جیسی پہلے تھی گویا کسی نے اسے چھوا تک نہیں ہے صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار چار سو پانچ اور ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر گیا اونٹ تھک گیا اس لیے میں لوگوں سے پیچھے رہ گیا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے مارا اور فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو مدینہ تک اس پر سواری کی تمہیں اجازت ہے پھر جب ہم مدینہ سے قریب ہوئے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابھی نئی شادی کی ہے آپ نے دریافت فرمایا کماری سی کی ہے یا بیوہ سے میں نے کہا کہ بیوہ سے میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کئی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں اس لیے میں نے بیوہ سے کی تاکہ انہیں تعلیم دے اور عدب سکھاتی رہے پھر آپ نے فرمایا اچھا اب اپنے گھر جاؤ چنانچہ میں گھر گیا میں نے جب اپنے مامو سے اونٹ بیچنے کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ملامت کی اس لیے میں نے ان سے اونٹ کے تھک جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کا بھی ذکر کیا اور آپ کے اونٹ کو مارنے کا بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو میں بھی صبح کے وقت اونٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے اونٹ کی قیمت بھی دے دی اور وہ اونٹ بھی مجھ کو واپس بخش دیا اور قوم کے ساتھ میرا مال غریمت کا حصہ بھی مجھ کو بخش دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ خرید و فروخت میں مجھے دھوکہ دے دیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خرید و فروخت کیا کرے تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو چنانچہ پھر وہ شخص اسی طرح کہا کرتا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو سات مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تم پر ماں اور باپ کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے اور فضول بکواس کرنے اور کسرت سے سوالات کرنے اور مال ضائع کرنے کو مکروح قرار دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ سالم بن عبداللہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا پس بادشاہ حاکم ہی ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا خادم اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا انہوں نے بیان کیا کہ یہ سب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے والد کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا پس ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو نو عبد الملک بن محسرہ نے خبر دی کہا کہ میں نے نزال بن سمرہ سے سنا اور انہوں نے عبداللہ بن محسود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت اس طرح پڑھتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کے خلاف سنا تھا اس لیے میں ان کا ہاتھ تھامے آپ کی خدمت میں لے گیا آپ نے میرا اعتراض سن کر فرمایا کہ تم دونوں درست پڑھتے ہو شعبہ نے بیان کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اختلاف نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے تباہ ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو دس ابراہیم بن سعید نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو سلمہ اور عبد الرحمن آرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو شخصوں نے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی اور یہودی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام دنیا والوں پر بزرگی دی اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھا کر یہودی کے تمانچہ مارا وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمان کے ساتھ اپنے واقعے کو بیان کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا اور ان سے واقعے کے متعلق پوچھا انہوں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دی آپ نے اس کے بعد فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر ترجیح نہ دو لوگ قیامت کے دن بے ہوش کر دیے جائیں گے میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا بے ہوشی سے ہوش میں آنے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو عرشِ الٰہی کا کنارہ پکڑے ہوئے پاؤں گا اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے اور مجھ سے پہلے انہیں ہوش آ جائے گا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں رکھا ہے جو بے ہوشی سے مستثنہ ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2411 عمرو بن یحیہ نے بیان کیا ان سے ان کے باپ یحیہ بن عمارہ نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک یہودی آیا اور کہا اے ابو القاسم آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے مجھے تماشا مارا ہے آپ نے دریافت فرمایا کس نے اس نے کہا کہ ایک انساری نے آپ نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ وہ آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اسے مارا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اسے بازار میں یہ قسم کھاتے سنا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں پر بزرگی دی میں نے کہا او خبیص کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مجھے غصہ آیا اور میں نے اس کے مو پر تھپڑ دے مارا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انبیاء میں باہم ایک دوسرے پر اس طرح بزرگی نہ دیا کرو لوگ قیامت میں بے ہوش ہو جائیں گے اپنی قبر سے سب سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرشِ الٰہی کا پایا پکڑے ہوئے ہیں اب مجھے معلوم نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی بے ہوشی جو تور پر ہو چکی ہے وہی کافی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو بارہ ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا تھا اس میں کچھ جان باقی تھی اس سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ یہ کس نے کیا ہے کیا فلانے فلانے جب اس یہودی کا نام آیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہودی پکڑا گیا اور اس نے بھی جرم کا اقرار کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیرہ عبداللہ بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے کہا کہ ایک صحابی کوئی چیز خریدتے وقت دھوکہ کھا جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تو خریدہ کرے تو کہہ دیا کر کہ کوئی دھوکہ نہ ہو پس وہ اسی طرح کہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چودہ ابن عبی زاب نے بیان کیا ان سے محمد بن منقدر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے اپنا ایک غلام آزاد کیا لیکن اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا غلام واپس کر دیا اور اسے نعیم بن نجام نے خرید لیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پندرہ یونوس نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے قعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن عبی حضرت رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہایت ہی غضبناک ہوگا راوی نے بیان کیا اس پر عشاسہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھ سے ہی متعلق ایک مسئلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا اس نے انکار کیا تو میں نے مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ پھر تو قسم کھا عشاسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو یہ جھوٹی قسم کھالے گا اور میرا مال اڑا لے جائے گا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ہیں آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو سولہ دو ہزار چار سو سترہ یونوس نے خبر دی انہیں زہری نے انہیں عبداللہ بن قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے انہوں نے قعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے مسجد میں اپنے قرض کا تقاضہ کیا اور دونوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھر میں سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھا کر پکارا اے قعب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرض میں سے اتنا کم کر دے اور آپ نے آدھا قرض کم کر دینے کا اشارہ فرمایا انہوں نے کہا کہ میں نے کم کر دیا پھر آپ نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اٹھ اب قرض ادا کر دے صحیح بخاری حدیث عمر دو 1418 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں عبد الرحمان بن عبد القاری نے کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حشام بن حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کو سور فرقان ایک دفعہ اس قرض سے پڑھتے سنا جو اس کے خلاف تھی جو میں پڑھتا تھا حالانکہ میری قرض خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی قریب تھا کہ میں فوراں ہی ان پر کچھ کر بیٹھوں لیکن میں نے انہیں محلت دی کہ وہ نماز سے فارغ ہو لیں اس کے بعد میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے انہیں اس قرض کے خلاف پڑھتے سنا ہے جو آپ نے مجھے سکھائی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ پہلے انہیں چھوڑ دے پھر ان سے فرمایا کہ اچھا اب تم قرض سناو انہوں نے وہی اپنی قرض سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی تھی اس کے بعد مجھ سے آپ نے فرمایا کہ اب تم بھی پڑھو میں نے پڑھ کے سنایا آپ نے اس پر بھی فرمایا کہ اسی طرح نازل ہوئی قرآن سات قرآتوں میں نازل ہوا ہے تم کو جس میں آسانی ہو اسی طرح سے پڑھ لیا کرو صحیح بخاری حدیث تمر دو 1419 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کی گھروں پر جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2420 صفیان نے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے اوروانے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ زماں کی ایک باندی کے لڑکے کے بارے میں عبد بن زما رضی اللہ عنہ اور سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے حضرت صعاد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی نے مجھ کو وسیعت کی تھی کہ جب میں مکہ آؤں اور زماں کی باندی کے لڑکے کو دیکھوں تو اسے اپنی پرورش میں لے لوں کیونکہ وہ انہی کا لڑکا ہے اور عبد بن زماں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی باندی کا لڑکا ہے میرے والد ہی کے فراش میں اس کی پیدائش ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے اندر قطبہ کی واضح مشابہت دیکھی لیکن فرمایا کہ اے عبد بن زماں لڑکا تو تمہاری ہی پرورش میں رہے گا کیونکہ لڑکا فراش کے تابع ہوتا ہے اور سودا تو اس لڑکے سے پردہ کیا کر صحیح بخاری حدیث سمردو ہزار چار سو اکیس لیس نے بیان کیا ان سے سعید بن ابی سعید نے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں کو یہ کہتے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا یہ لوگ بنو حنیفہ کے ایک شخص کو جس کا نام سمامہ بن اصال تھا اور جو اہل یمامہ کا سردار تھا پکڑ لائے اور اسے مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندیا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا سمامہ تو کس خیال میں ہے انہوں نے کہا اے محمد میں اچھا ہوں پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سمامہ کو چھوڑ دو صحیح بخاری حدیث سمردو ہزار چار سو بائس سعید بن ابی سعید نے بیان کیا انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواروں کا ایک لشکر نجد کی طرف بھیجا جو بنو حنیفہ کے ایک شخص سمامہ بن اصال کو پکڑ لائے اور مسجد کے ایک ستون سے اس کو باندیا صحیح بخاری حدیث سمردو ہزار چار سو تیس جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن حرمز نے ان سے عبداللہ بن قعب بن مالک انساری نے اور ان سے قعب بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہ عبداللہ بن نبی حضرت اسلامی رضی اللہ عنہوں پر ان کا قرض تھا ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا پھر دونوں کی گفتگو تیز ہونے لگی اور آواز بلند ہو گئی اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا اے قعب اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے گویا یہ فرمایا کہ آدھے قرض کی کمی کر دے چنانچہ انہوں نے آدھا لے لیا اور آدھا قرض معاف کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوبیس شعبہ نے خبر دی انہیں آمش نے انہیں ابو زہا نے انہیں مسروق نے اور ان سے خباب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہے کا کام کرتا تھا اور آس بن وائل کافر پر میرے کچھ روپے قرض تھے میں اس کے پاس تقاضہ کرنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں تیرا قرضہ دا نہیں کروں گا میں نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے اور پھر تم کو اٹھائے وہ کہنے لگا کہ پھر مجھ سے بھی تقاضہ نہ کر میں مر کے دوبارہ زندہ ہوں گا اور مجھے دوسری زندگی میں مال اور اولاد دی جائے گی تو تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 2425 شعبہ نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا ان سے غندر نے ان سے شعبہ نے ان سے سلمہ نے کہ میں نے یہ سوید بن غفلہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن ابی قعب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سودی نار کی ایک تھیلی کہیں راستے میں پڑی ہوئی پائی میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا لیکن مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو اسے پہچان سکتا اس لیے میں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے میں نے پھر سال بھر اعلان کیا لیکن ان کا مالک مجھے نہیں ملا تیسری مرتبہ حاضر ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس تھیلی کی بناوٹ دینار کی تعداد اور تھیلی کی بندھن کو ذہن میں محفوظ رکھ اگر اس کا مالک آ جائے تو علامت پوچھ کے اسے واپس کر دینا ورنہ اپنے خرچ میں اسے استعمال کر لے چنانچہ میں اسے اپنے آخراجات میں لائیا شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے سلمہ سے اس کے بعد مکہ میں ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں تین سال تک اعلان کرنے کے لیے فرمایا تھا یا صرف ایک سال کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2426 عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان نے ان سے ربیان نے ان سے منبائز کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دہاتی حاضر ہوا اور راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کے اٹھانے کے بارے میں آپ سے سوال کیا آپ نے ان سے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے پھر اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ اگر کوئی ایسا شخص آئے جو اس کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بتا دے تو اسے اس کا مال واپس کر دے ورنہ اپنی ضروریات میں خرچ کر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بکری کا کیا کیا جائے جس کے مالک کا پتا نہ ہو آپ نے فرمایا کہ وہ یا تو تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی مالک کو مل جائے گی یا پھر پھیڑیے کا لقمہ بنے گی صحابی نے پھر پوچھا اور اس اونٹ کا کیا کیا جائے جو راستہ بھول گیا ہو اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کے خر ہیں جس سے وہ چلے گا اس کا مشکیزہ ہے پانی پر وہ خود پہنچ جائے گا اور درخت کے پتے وہ خود کھالے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2427 سلمان تایمی نے بیان کیا ان سے یہیہیہ بن سعید انساری نے ان سے منبعث کے غلام یزید نے انہوں نے زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے مطالق پوچھا گیا وہ یقین رکھتے تھے کہ آپ نے فرمایا اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں رکھ پھر ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے یزید بیان کرتے تھے کہ اگر اسے پہچاننے والا اس عرصے میں نہ ملے تو پانے والے کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لینا چاہیے اور یہ اس کے پاس بطور امانت ہوگا اس آخری ٹکڑے کہ اس کے پاس امانت کے طور پر ہوگا کہ مطالق مجھے معلوم نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا خود انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات کہی پھر پوچھا راستہ بھولی ہوئی بکری کے مطالق آپ کا کیا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو وہ یا تمہاری ہوگی جبکہ اصل مالک نہ ملے یا تمہارے بھائی مالک کے پاس پہنچ جائے گی یا پھر اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا یزید نے بیان کیا کہ اس کا بھی اعلان کیا جائے گا پھر صحابی نے پوچھا راستہ بھولے ہوئے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد رہنے دو اس کے ساتھ اس کے کھر بھی ہیں اور اس کا مشکیزہ بھی خود پانی پر پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پتے کھا لے گا اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2428 امام مالک نے خبر دی انہیں ربیہ بن ابی عبد الرحمن نے انہیں منبعث کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے لقطہ کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے برطن کی بناوٹ اور اس کے بندھن کو ذہن میں یاد رکھ کر ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے اگر مالک مل جائے تو اسے دے دے ورنہ اپنی ضرورت میں خرچ کر انہوں نے پوچھا اور اگر راستہ بھولی بکری ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی ورنہ پھر بھیڑیا اسے اٹھا لے جائے گا صحابی نے پوچھا اور اونٹ جو راستہ بھول جائے آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کا مشکیزہ ہے اس کے کھر ہیں پانی پر وہ خود ہی پہنچ جائے گا اور خود ہی درخت کے پت پہ کھالے گا اور اس طرح کسی نہ کسی دن اس کا مالک اسے خود پائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2439 جعفر بن ربیہ نے بیان کیا ان سے عبد الرحمان بن حرمز نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مرد کا ذکر کیا پھر پوری حدیث بیان کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ قرض دینے والا باہر یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ ممکن ہے کوئی جہاز اس کا روپیہ لے کر آیا ہو دریا کے کنارے جب وہ پہنچا تو اسے ایک لکڑی ملی جسے اس نے اپنے گھر کے اندھن کے لیے اٹھا لیا لیکن جب اسے چیرا تو اس میں روپیہ اور خط پایا صحیح بخاری حدیث نمبر 2430 انصر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہے تو میں خود اسے کھا لیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 2431 زائدہ بن قدامہ نے منصور سے بیان کیا اور ان سے طلحہ نے کہا کہ ہم سے انصر رضی اللہ عنہوں نے حدیث بیان کی دوسری سند اور ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں ہمام بن منبانے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر جاتا ہوں وہاں مجھے میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں لیکن پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو تو میں اسے پھینک دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2432 عمر بن دینار نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے درخت نہ کاتے جائیں وہاں کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور وہاں کے لقطہ کو صرف وہی اٹھائے جو اعلان کرے اور اس کی گھاس نہ کاتی جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کی اجازت دے دیجئے چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخر کی اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2433 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرا دیا تو آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و سنہ کے بعد فرمایا اللہ تعالی نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکہ سے روک دیا تھا لیکن اپنے رسول اور مسلمانوں کو اسے فتح کرا دیا دیکھو یہ مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا یعنی وہاں لڑنا اور میرے لیے صرف دن کے تھوڑے سے حصے میں درست ہوا اب میرے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہوگا پس اس کے شکار نہ چھیڑے جائیں اور نہ اس کے کانٹے کانٹے جائیں یہاں کی گری ہوئی چیز صرف اسی کے لیے حلال ہوگی جو اس کا اعلان کرے جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا ہو اسے دو باتوں کا اختیار ہے یا قاتل سے فدیہ مال لے لے یا جان کے بدلے جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازخر کاٹنے کی اجازت ہو کیونکہ ہم اسے اپنی قبروں اور گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ازخر کاٹنے کی اجازت ہے پھر ابو شاہ یمن کے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرے لیے یہ خطبہ لکھوا دیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ دو میں نے امام عوضائی سے پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ میرے لیے اسے لکھوا دیجئے تو انہوں نے کہا کہ وہی خطبہ مراد ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ میں سنا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2434 امام مالک نے خبر دی نافے سے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے دودھ کے جانور کو مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوئے کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ایک غیر شخص اس کے گودام میں پہنچ کر اس کا زخیرہ کھولے اور وہاں سے اس کا غلہ چورا لائے لوگوں کے مویشی کے تھن بھی ان کے لیے کھانا یعنی دودھ کے گودام ہیں اس لیے انہیں بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہ دھوہ جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2435 اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ربیعہ بن عبدالرحمن نے ان سے منبائیس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے پھر اس کے بندھن اور برطن کی بناوٹ کو ذہن میں یاد رکھ اور اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر اس کا مالک اگر اس کے بعد آئے تو اسے واپس کر دے صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستہ بھولی ہوئی بکری کا کیا کیا جائے آپ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو کیونکہ وہ یا تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی کی ہوگی یا پھر بھیڑیے کی ہوگی صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بھولے ہوئے اونٹ کا کیا کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ ہو گئے اور چہرہ مبارک سرخ ہو گیا یا راوی نے وجنتہ کے بجائے احمر وجہ کہا پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ خود اس کے کھر اور اس کا مشکیزہ ہے اسی طرح اسے اس کا اصل مالک مل جائے گا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار چار سو چھتیس سوید بن غفلہ نے بیان کیا کہ میں سلمان بن ربیہ اور زید بن سوحان کے ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا میں نے ایک کوڑا پایا اور اس کو اٹھا لیا دونوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ اسے پھینک دے میں نے کہا کہ ممکن ہے مجھے اس کا مالک مل جائے تو اس کو دے دوں گا ورنہ خود اس سے نفع اٹھاؤں گا جہاد سے واپس ہونے کے بعد ہم نے حج کیا جب میں مدینہ گیا تو میں نے ابن کعب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھ کو ایک تھیلی مل گئی تھی جس میں سو دینار تھے میں اسے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہ میں نے ایک سال تک اس کا اعلان کیا اور پھر حاضر ہوا کہ مالک ابھی تک نہیں ملا آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اور اعلان کر میں نے ایک سال تک اس کا پھر اعلان کیا اور حاضر خدمت ہوا اس مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا پھر اعلان کر میں نے پھر ایک سال تک اعلان کیا اور جب چوتھی مرتبہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رقم کے عدد تھیلی کا بندھن اور اس کی ساخت کو خیال میں رکھ اگر اس کا مالک مل جائے تو اسے دے دے ورنہ اسے اپنی ضروریات میں خرچ کر ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا کہ مجھے میرے باپ نے خبر دی شعبہ سے اور انہیں سلمہ نے یہی حدیث شعبہ نے بیان کیا کہ پھر اس کے بعد میں مکہ میں مسلمہ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال نہیں اس حدیث میں سوید نے تین سال تک بتلانے کا ذکر کیا تھا یا ایک سال کا صحیح بخاری حدیث تمر 2437 صفیان سوری نے بیان کیا ربیہ سے ان سے منبیس کے غلام یزید نے اور ان سے زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک اس کا اعلان کرتا رہے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جو اس کی بناوٹ اور بندھن کے بارے میں صحیح صحیح بتائے تو اسے دے دے ورنہ اپنی ضروریات میں اسے خرچ کر انہوں نے جب ایسے اونٹ کے متعلق بھی پوچھا جو راستہ بھول گیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے کیا مطلب اس کے ساتھ اس کا مشکیزہ اور اس کے کھر موجود ہیں بانی تک پہنچ سکتا ہے اور درخت کے پتے کھا سکتا ہے اور اس طرح وہ اپنے مالک تک پہنچ سکتا ہے انہوں نے راستہ بھولی ہوئی بکری کے بارے میں بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یا وہ تمہاری ہوگی یا تمہارے بھائی اصل مالک کو مل جائے گی ورنہ اسے بھیڑیا اٹھا لے جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2438 برہ بن عázب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خبر دی دوسری سند ہم سے عبداللہ بن رجاہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا ابو اسحاق سے اور انہوں نے برہ بن عázب رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے وقت میں نے تلاش کیا تو مجھے ایک چرواہ ملا جو اپنی بقریان چرارہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس کے چرواہے ہو اس نے کہا کہ قریش کے ایک شخص کا اس نے قریشی کا نام بھی بتایا جسے میں جانتا تھا میں نے اسے پوچھا کیا تمہارے ریورڈ کی بکریوں میں کچھ دودھ بھی ہے اس نے کہا کہ ہاں میں نے اس سے کہا کیا تم میرے لیے دودھ دھولو گے اس نے کہا ہاں ضرور سنانچہ میں نے اس سے دھولنے کے لیے کہا وہ اپنے ریورڈ سے ایک بکری پکڑ لائیا پھر میں نے اس سے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرنے کے لیے کہا پھر میں نے اس سے اپنا ہاتھ صاف کرنے کے لیے کہا اس نے ویسا ہی کیا ایک ہاتھ کو دوسرے پر مار کر صاف کر لیا اور ایک پیالہ دودھ دھوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے ایک برطن ساتھ لیا تھا جس کے مو پر کپڑا بندھا ہوا تھا میں نے پانی دودھ پر بھایا جس سے اس کا نچلا حصہ تھنڈا ہو گیا پھر دودھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کیا کہ دودھ حاضر ہے یا رسول اللہ پی لیجئے آپ نے اسے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2449 معاز بن حشام نے خبر دی انہوں نے کہا کہ مجھ سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے ابو المتوقل ناجی نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ان میں سے ہر شخص اپنے جنت کے گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بھی زیادہ بہتر طور پر پہچانے گا یونس بن محمد نے بیان کیا کہ ہم سے شیبان نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے عبد المتوقل نے بیان کیا صحیح بخاری حدیث سمر دو ہزار چار سو چالیس صفوان بن مہر زمازنی نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کیا تجھ کو فلان گناہ یاد ہے کیا فلان گناہ تجھ کو یاد ہے وہ مومن کہے گا ہاں اے میرے پروردگار آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہوا تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی لیکن کافر اور منافق کے متعلق ان پر گواہ ملائکہ انبیاء اور تمام جن و انس سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا خبردار ہو جاؤ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار چار سو اکتالیس سالم نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا جو شخص کسی مسلمان کی ایک مسئیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مسئیبتوں میں سے ایک بڑی مسئیبت کو دور فرمائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کے عائب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عائب چھپائے گا صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار چار سو بیالیس حمید تویل نے خبر دی انہوں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر وہ ظالم ہو یا مظلوم صحیح بخاری حدیث امر دو ہزار چار سو تیرالیس محتمر نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو یہی اس کی مدد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوالیس اشعاص بن سلیم نے بیان کیا کہ میں نے معاویہ بن سوید سے سنا انہوں نے برا بن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور سات ہی چیزوں سے منع بھی فرمایا تھا جن چیزوں کا حکم فرمایا تھا ان میں انہوں نے مریض کی آیادت جنازے کی پیچھے چلنے چھینکنے والے کا جواب دینے سلام کا جواب دینے مظلوم کی مدد کرنے دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے اور قسم پوری کرنے کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2445 ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک عمارت کے حکم میں ہے کہ ایک دوسرے سے قوت پہنچتی ہے اور آپ نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2446 عبداللہ بن دینار نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2447 زکریہ بن اسحاق مکی نے بیان کیا ان سے یحیٰ بن عبداللہ صیفی نے ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام ابو معبد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یمن بھیجا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے ڈرتے رہنا کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 2448 سعید مرقبری نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو یا کسی طریقہ سے ظلم کیا ہو تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کرا لے جس دن نہ دینار ہوں گے نہ درہم بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ہی مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ اسماعیل بن ابی عویس نے کہا سعید مقبری کا نام مقبری اس لیے ہوا کہ قبرستان کے قریب انہوں نے قیام کیا تھا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ سعید مقبری ہی بنی لیس کے غلام ہیں پورا نام سعید بن ابی سعید ہے اور ان کے والد ابو سعید کا نام کیسان ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2449 حشام بن عروہ نے خبر دی انہیں ان کے باپ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیت اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے نفرت یا اس کے موں پھیرنے کا خوف رکھتی ہو کے بارے میں فرمایا کہ کسی شخص کی بیوی ہے لیکن شوہر اس کے پاس زیادہ آتا جاتا نہیں بلکہ اسے جدا کرنا چاہتا ہے اس پر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اپنا حق تم سے معاف کرتی ہوں اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 2450 امام مالک نے خبر دی انہیں ابو حازم بن دینار نے اور انہیں سحل بن سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ یا پانی پینے کو پیش کیا گیا آپ نے اسے پیا آپ کے دائیں طرف ایک لڑکہ تھا اور بائیں طرف بڑی عمر والے تھے لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اس کی اجازت دوگے کہ ان لوگوں کو یہ پیالہ دے دوں لڑکے نے کہا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ملنے والے حصے کا عیسار میں کسی پر نہیں کر سکتا راوی نے بیان کیا کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی لڑکے کو دے دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2451 سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2452 ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا اس کا ذکر انہوں نے عائش رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے بتلایا ابو سلمہ زمین سے پرہیز کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو سات زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈالا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2453 موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا سالم سے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے ساتھ زمینوں تک دھنسایا جائے گا ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی اس کتاب میں نہیں ہے جو خراسان میں تھی بلکہ اس میں تھی جسے انہوں نے بسرا میں اپنے شاگردوں کو عملہ کرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2454 جبلہ نے بیان کیا کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینے میں مقیم تھے وہاں ہمیں قہت میں مبتلا ہونا پڑا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے ہمارے پاس خجور بھیجوایا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ہماری طرف سے گزرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت دو خجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچپن ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ انسار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا کہا ایک قصائی غلام تھا ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دے کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار دیگر اصحاب کے ساتھ دعوت دوں گا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا ایک اور شخص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے فرمایا یہ آدمی بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے کیا اس کے لیے تمہاری اجازت ہے انہوں نے کہا جی ہاں اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2456 ابو آسم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 2457 اروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہیں زینب بنت ام سلمہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے اندہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن اگر میں اس کو اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں وہ لے لے یا چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث سمبر دو ہزار چار سو اٹھاون محمد نے خبر دی شعبہ سے انہیں سلمان نے انہیں عبداللہ بن مراہ نے انہیں مسروق نے اور انہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا یا ان چار میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے جب بولے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے اور جب جھگڑے تو بدزبانی پر اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو انسٹھ اور وہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ عطبہ بن ربیہ کی بیٹی ہند رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر ہیں وہ بخیل ہیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کر اپنے بال بچوں کو کھلایا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق ان کے مال سے لے کر کھلاو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2460 یزید نے بیان کیا ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس بھیجتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگوں میں اترنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری زیافت تک نہیں کرتے آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برطاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر 2461 امام مالک نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ کو یونوس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا مجھ کو خبر دی عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وفات دے دی تو انسار بنو سعیدہ کے سقیفہ چوپال میں جمع ہوئے میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں بھی وہیں لے چلئے چنانچہ ہم انسار کے یہاں سقیفہ بنو سعیدہ میں پہنچے صحیح بخاری حدیث نمبر 2462 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابن شہاب نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے مو پھیرنے والا پاتا ہوں قسم اللہ کی میں تو اس حدیث کا تمہارے سامنے برابر اعلان کرتا ہی رہوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2463 ثابت نے بیان کیا اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے کہ میں ابو طلح رضی اللہ عنہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا ان دنوں کھجور ہی کی شراب پیا کرتے تھے پھر جو ہی شراب کی حرمت پر آیت قرآنی اتری تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے ندا کر آئی کہ شراب حرام ہو گئی ہے انہوں نے کہا یہ سنتے ہی ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باہر لے جا کر اس شراب کو بہا دے چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہا دی شراب مدینے کی گلیوں میں بہنے لگی تو بعض لوگوں نے کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے کھا چکے ہیں آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 2464 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں وہی ہماری بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا کسی کو اعزاء دینے سے بچنا سلام کا جواب دینا اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا صحیح بخاری حدیث نمبر 2465 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابو بکر کے غلام سمی نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی پھر اسے راستے میں ایک کنواں ملا اور وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہاپ رہا تھا اور پیاس کی سختی سے کیچڑ چاٹ رہا تھا اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتہ بھی پیاس کی اتنی ہی شدت میں مبتلا ہے جس طرح میں تھا چنانچہ وہ پھر کوئے میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اس کی مغفرت کر دی گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں عجر ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہر جاندر مخلوق کے سلسلے میں عجر ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2466 اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے پھر فرمایا کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2466 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا عرض مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا عمر رضی اللہ عنہ راستے سے قضاء حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا پھر وہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضوح کیا پھر میں نے پوچھا یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کونسی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو انہوں نے فرمایا ابن عباس تم پر حیرت ہے وہ تو عائشہ اور حفظ رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے آپ نے بتلایا کہ بنو عمیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا میں اپنے ایک انساری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے لیکن جب ہم حجرت کر کے انسار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریق اختیار کرنا شروع کر دیا میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ان کا یہ جواب مجھے ناغوار معلوم ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناغواری کیوں ہوتی ہے قسم اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دیتی ہیں اور بعض بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں اس بات سے میں بہت گھبر آیا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ تو بڑے نقصان اور خسارے میں ہے اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صحاب زادی اور ام المومنین کے پاس پہنچا اور کہا اے حفظہ کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن رات تک غصہ رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا تمہاری یہ پڑوس تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دنوں یہ چرچہ ہو رہا تھا کہ غصان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے کھروں کے نعال باندھ رہے ہیں میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹ کھٹ آیا اور کہا کیا آپ سو گئے ہیں میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا غصان کا لشکر آ گیا انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفصہ رضی اللہ عنہ تو تباہ ہو برباد ہو گئی مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے کپڑے پہنے صبح کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی نماز پڑھتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا رو کیوں رہی ہو کیا پہلے میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں آپ بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے میں نے آپ کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر رضی اللہ عنہ اجازت چاہتا ہے وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لئے اجازت چاہو لیکن بات جونکی توں رہی جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا اس لئے چٹائی کے عبرے ہوئے حصوں کا نشان آپ کے پہلو میں پڑ گیا تھا آپ اس وقت ایک ایسے تقیئے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر خجور کی چھال بھری گئی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کے غم کو ہلکہ کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اب بھی میں کھڑا ہی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آگئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل ذکر کی اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے پھر میں نے کہا میں حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریب میں نہ مبتلا رہنا یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں آپ عائش رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دئیے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا بخدا سوا تین کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا کر دے فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تمہیں ابھی کچھ شباہ ہے تو دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتا ہے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے عمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے یہ سن کر میں بول اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیہ کی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے افسر رضی اللہ عنہ نے پوشید آباد کہہ دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفقی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ کیا تھا پھر جب انہتیس دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے آپ نے ابتدا کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے تو اہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے اور آج انتیسویں کی صبح ہے میں تو دن گن رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے اور وہ مہینہ انتیس ہی دن کا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں عزواج النبی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا تھا اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراں دو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کے مشورہ نہیں دے سکتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اللہ تعالی کے قولِ عظیمہ تک میں نے عرض کیا کیا اب اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی اس میں کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دارِ آخرت کو پسند کرتی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2468 مروان بن معاویہ فزاری نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس ایک مہینے تک نہ جانے کی قسم کھائی تھی اور اعلیٰ کے واقعے سے پہلے پانچ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں موچ آگئی تھی اور آپ اپنے بالا خانہ میں قیام پذیر ہوئے تھے اعلیٰ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں البتہ ایک مہینے کے لیے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھالی ہے چنانچہ آپ انتیس دن تک بیویوں کے پاس نہیں گئے اور انتیس تاریخ کو ہی چاند ہو گیا تھا اس لیے آپ بالا خانے سے اترے اور بیویوں کے پاس گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2479 اب المتوکل ناجی نے بیان کیا کہ مائے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے اس لیے میں بھی مسجد کے اندر چلا گیا البتہ اونٹ بلاد کے ایک کنارے باندھی آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اونٹ حاضر ہے آپ باہر تشریف لائے اور اونٹ کے چاروں طرف ٹہلنے لگے پھر فرمایا کہ قیمت بھی لے اور اونٹ بھی لے جا صحیح بخاری حدیث نمبر 2470 سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے منصور نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پہشاب کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2471 امام مالک نے خبر دی انہیں سمینے انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالی نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2472 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے زبیر بن حریت نے اور ان سے اکرمہ نے کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا جبکہ راستے کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو تو ساتھ ہاتھ راستہ چھوڑ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2473 عدی بن ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انساری رضی اللہ عنہ سے سنا جو عدی بن ثابت کے نانا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2474 عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارتگری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اسی کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو سعید اور ابو سلمہ کی بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بہاوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت ہے البتہ ان کی روایت میں لوٹ کا تذکرہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2475 سعید بن مصیب نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم علیہ السلام کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے اس دور میں مال و دولت کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2476 ابو آسم دحاق بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر دیکھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ گدھے کا گوشت پکانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برطن جس میں گدھے کا گوشت ہو توڑ دو اور گوشت پھینک دو اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ بولے ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت پھینک دیں اور برطن دھولیں آپ نے فرمایا کہ برطن دھولو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو ستتر ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانے کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھتر انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے عبدالرحمن بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم نے اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنے حجرے کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے اتار کر پھار ڈالا عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس پردے سے دو گدے بنا ڈالے وہ دونوں گدے گھر میں رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اناسی ابو الاسود نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اسی یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کے یہاں تشریف رکھتے تھے امہات المومنین میں سے ایک نے مہیں آپ کے لئے خادم کے ہاتھ ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بجوائی انہوں نے ایک ہاتھ اس پیالے پر مارا اور پیالہ گر کر ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو جوڑا اور جو کھانے کی چیز تھی اسے اس میں دوبارہ رکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لانے والے خادم کو روک لیا اور پیالہ بھی نہیں بھیجا بلکہ جب کھانے سے سب فارغ ہو گئے تو دوسرا اچھا پیالہ بھیجوا دیا اور جو ٹوٹ گیا تھا اسے نہیں بھیجوایا ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہمیں یہایہ بن ایوب نے خبر دی ان سے حمید نے بیان کیا ان سے آنس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 2481 جریج بن حازم نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن کا نام جریج تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا انہوں نے جواب نہیں دیا سوچتے رہے کہ جواب دوں یا نماز پڑھوں پھر وہ دوبارہ آئیں اور غصے میں بددعا کر گئیں اے اللہ اسے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے جریج اپنے عبادت خانے میں رہتے تھے ایک عورت نے جو جریج کے عبادت خانے کے پاس اپنے مویشی چرایا کرتی تھی اور فاہشہ تھی کہا کہ جریج کو فتنے میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی چنانچہ وہ ان کے سامنے آئی اور گفتگو کرنی چاہی لیکن انہوں نے مو پھیر لیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا آخر لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے الزام لگایا کہ یہ جریج کا لڑکا ہے قوم کے لوگ جریج کے یہاں آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا انہیں باہر نکالا اور گالیاں دی لیکن جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے انہوں نے اس سے پوچھا بچے تمہارا باپ کون ہے بچہ خدا کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا قوم خوش ہو گئی اور کہا کہ ہم آپ کے لئے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں جریج نے کہا کہ میرا گھر تو مٹی ہی سے بنے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2482 امام مالک نے خبر دی انہیں وحب بن کیسان نے اور انہیں جاور بن عباد اللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب ساتھ ہجری میں ساحل بہر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہوں کو بنایا فوجیوں کی تعداد تین سو تھی اور میں بھی ان میں شریک تھا ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے حکم دیا کہ تمام فوجی اپنے توشے جو کچھ بھی باقی رہ گئے ہوں ایک جگہ جمع کر دیں سب کچھ جمع کرنے کے بعد خجوروں کے کل دو تھیلے ہو سکے اور روزانہ ہمیں اسی میں سے تھوڑی تھوڑی خجور کھانے کے لیے ملنے لگی جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیا تو ہمیں صرف ایک ایک خجور ملتی رہی میں وحب بن کیسان نے جابر رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ بھلا ایک خجور سے کیا ہوتا ہوگا انہوں نے بتلایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پہنچ گئے اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی سارا لشکر اس مچھلی کو اٹھارہ دن تک کھاتا رہا پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا اور وہ ان پسلیوں کی نیچے سے ہو کر گزرے لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2483 سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حوازن میں لوگوں کی توشے ختم ہو گئے اور فقر و محتاجی آ گئی تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اونٹوں کو زباہ کرنے کی اجازت لینے تاکہ انہی کے گوشت سے پیٹ بھر سکیں آپ نے انہیں اجازت دے دی راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ان سے ہو گئی تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اونٹوں کو کارڈ ڈالو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اونٹ بھی زباہ کر لئے تو پھر یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ ان کے پاس جو کچھ توشے بچ رہے ہیں وہ لے کر یہاں آ جائیں اس کے لئے ایک چمڑے کا دسترخان بچھا دیا گیا اور لوگوں نے توشے اسی دسترخان پر رکھ دئیے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب لوگوں کو اپنے اپنے برطنوں کے ساتھ بلایا اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اپنے برطنوں میں بھر لئے جب سب لوگ بھر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2484 ابو نجاشی نے بیان کیا کہا کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ زباہ کرتے انہیں دس حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پکا ہوا گوشت بھی کھا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 2485 حماد بن عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ عشر کے لوگوں کا جب جہاد کے موقع پر توشہ کم ہو جاتا یا مدینہ کے قیام میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی تو جو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا ہے وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں پھر آپس میں ایک برتن سے برابر تقسیم کر لیتے ہیں پس وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2486 سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکاة کا بیان تحریر کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مال میں دو آدمی ساجی ہوں تو وہ زکاة میں ایک دوسرے سے برابر برابر مجرہ کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2487 ابو عبانہ نے بیان کیا ان سے سعید بن مسروق نے ان سے عبایہ بن رفاہ بن رافع بن خودیج نے اور ان سے ان کے دادا رافع بن خودیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقامِ ذو الحلفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے لوگوں کو بھوک لگی ادھر غانیمت میں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لسکر کے پیچھے کے لوگوں میں تھے لوگوں نے جلدی کی اور تقسیم سے پہلے ہی زباہ کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندھا دی گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا قوم کے پاس گھوڑے کم تھے ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپتے اللہ نے اس کو ٹھہرا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے اس لیے ان جانوروں میں سے بھی اگر کوئی تمہیں آجز کر دے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کیا کرو پھر میرے دادا نے ارز کیا کہ کل دشمن کے حملے کا خوف ہے ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں تلواروں سے زباہ کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے جبکہ جنگ سامنے ہے کیا ہم بانس کی کھپچی سے زباہ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی خون بہادے اور زبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سوائے دانت اور ناخن کے اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھوڑی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2488 حبلہ بن صحیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دسترخان پر دو دو کھجور ایک ساتھ ملا کر کھائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2489 جبلہ نے بیان کیا کہ ہمارا قیام مدینہ میں تھا اور ہم پر قہد کا دور دورہ ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہمیں خجور کھانے کے لیے دیتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہوئے یہ کہہ جایا کرتے تھے کہ دو دو کھجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھانا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2490 ایوب سختیانی نے کہا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک ساجے کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے معافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا ایوب نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ روایت کا یہ آخری حصہ غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے یہ نافع کا اپنا قول ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2491 صحیح بن نبی عروبہ نے غبر دی انہیں قطادہ نے انہیں نظر بن نانس نے انہیں بشیر بن نحیق نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصے کی قیمت خود کما کر ادا کر لے لیکن غلام پر اس کے لئے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2492 ابو نائیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے زکریہ نے کہا میں نے عامر بن شعبہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ معنی نوان بن بشیر سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف فرضی کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کسی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرآن ڈالا جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منمانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام ہلاک ہو جائیں گے اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی عروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا دوسری سند اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سورہ نسا میں اس آیت کے بارے میں پوچھا اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار نکاح میں لاؤ انہوں نے کہا میرے بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی محافظ رشتدار جیسے چچیرہ بھائی خپیزاد یا ماموزاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے لیکن پورا مہر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے تو اسے اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیں اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل مہر کے بارے میں اختیار کریں تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں اور وہ بن زبیر نے کہا کہ آئیش رضی اللہ عنہ نے بتلایا پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں آگے فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو یہ جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو اس لیے جس یتیم لڑکے کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مہر دینا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر 2494 معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق ایسے اموال زمین جائداد وغیرہ میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفا کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2495 ظاہری نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائداد میں شفا کا حق دیا تھا جس کے شرکہ میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفا کا حق باقی نہیں رہتا صحیح بخاری حدیث نمبر 2496 ابو عاصم نے بیان کیا ان سے عثمان نے جو اسوت کے بیٹے ہیں کہا کہ مجھ سے سلمان بن ابی مسلم نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے ابو المنحال سے بیائے صرف نقد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے ایک شریک نے کوئی چیز سونے اور چاندی کی خریدی نقد پر بھی اور ادھار پر بھی پھر ہمارے یہاں برا بن عاظب رضی اللہ عنہ آئے تو ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بائے کی تھی اور ہم نے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو نقد ہو وہ لے لو اور جو ادھار ہو اسے چھوڑ دو صحیح بخاری حدیث نمبر 2497 2498 جویریہ بنتِ اسمہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں جوتیں پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2499 لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکرییاں دی تھی کہ قربانی کیلئے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیں پھر ایک سال کا بکری کا بچہ بچ گیا تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا تو اس کی قربانی کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر 2500